یہ مووی ہے ایک لڑکی میمہ کے بارے میں جو کہ ایک پاپ گروپ کی ممبر ہے اس گروپ کا نام تھا چام اور اس میں تین لڑکیاں تھیں ایک میمہ اور دو اور لڑکیاں میمہ مووی کی مین لیڈ ہے اور اس نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ یہ سنگنگ کریئر کو چھوڑ کے ایکٹرس بنے گی شہر میں ہر جگہ رومرز پھیلے ہوئے تھے کہ میمہ کا آج لاس کونسرٹ ہے اور اس کے بعد یہ چام گروپ کو چھوڑ دے گی مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہم لوگ لوگوں کو اسی رومرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں وہاں پہ چار لڑکی بھی تھے جنہوں نے پچھلے چام کے کونسرٹ میں پرابلم بھی کریئٹ کی تھی اب ہم بیکسٹیج دیکھتے ہیں جہاں پہ میمہ اور اس کی دوستیں کونسرٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی یہاں پہ ہم لوگ رومی سے بھی ملتے ہیں جو کہ ان کی مینجر تھی کونسرٹ شروع ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی پرفارمنس دیتی ہیں آرڈینس بہت انجوائی کر رہی تھی اور آرڈینس میں ہم لوگ ان چار لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں وہی پرابلم کھڑی کرنے والے وہاں پہ ہم لوگ ایک کریپی آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو میمہ کو ہی دیکھ رہا تھا اسی وقت وہ چار لڑکے ایک کین میمہ کی طرف پھینکتے ہیں وہ کریپی آدمی جا کے ان چاروں کو روکتا ہے لیکن اس درمیان ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے چارم گروپ اب اپنا آخری گانہ گانے والے تھے لیکن وہ چار لوگ ہاتھا پائی کر رہے تھے آرڈینس پر سے انہیں کوئی رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ان سے بھی لڑنے لگتے ہیں ان چاروں کا یہ ایڈیٹیوٹ دیکھ کے آرڈینس میں اور بھی لوگ ان کی طرف کین پھینکنے لگتے ہیں وہ بھی ان کی طرف کین پھینکنے لگتے ہیں اور یہاں ان پرابلم میکرز نے پرابلم کر دی یہ ہنگامہ دیکھ کے میمہ مائک پہ چلاتی ہے کہ اب بس کر دو دوسری لڑکی کہتے ہیں کہ میمہ کے حوالے سے ہم نے ایک ایمپورٹن نیوز شیئر کرنی ہے میمہ کہتے ہیں کہ آج اس کا چارم گروپ کے ساتھ آخری کونسرٹ ہے اور اس کے بعد یہ سنگنگ کو چھوڑ کے ایکٹریس بنے گی یہاں میں ایک بات کلیر کر دوں کہ چارم گروپ ڈس پینڈ نہیں ہو رہا تھا بلکہ میمہ اس گروپ کو چھوڑ کے جا رہی تھی اب اس طب کے درمیان وہ پرابلم کریٹرز پھر سے میمہ کی طرف کین پھینکنے والے تھے لیکن وہ کریپی آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ چاروں مہاں سے چلے جاتے ہیں یہ اناؤنسمنٹ سن کے فین کافی زیادہ خفہ ہوتے ہیں اور میمہ کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن میمہ ڈسائیڈ کر چکی تھی وہاں پہ کریپی آدمی بھی تھا میمہ اب اپنا آخری گانہ کھاتی ہے کونسرٹ کے بعد جب میمہ جا رہی تھی تو فین اسے ایک لیٹر دیتا ہے نیکس سین میں میمہ ٹرین میں تھی اس کے بعد وہ جاتی ہے مارکٹ میں مارکٹ میں وہ کچھ سمان خریدتی ہے پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ چاہتی ہے اور اپنی فش کو کھانا کھلاتی ہے اس کے کمرے میں چارم کا ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جسے وہ تھینکیو کہہ کے اتار کے رکھتی تھی ہے وہ اب فین لیٹر پڑتی ہے جس میں وہی لیٹر تھا جو کہ اس آدمی نے اس کونسرٹ میں اسے دیا تھا لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے میمہ کے روم میں جھانکنا بہت پسند ہے اور مجھے میمہ کے روم سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے میمہ یہ پڑھ کے شاکت تھی کہ اس کے روم پر کوئی نظر رکھتا ہے اسی وقت اس کی ماں کی کول آ جاتی ہے میمہ کی ماں بھی اس ڈیسیجن سے خوش نہیں تھی کہ وہ سنگن کریئر چھوڑ کے ایکٹرس بنے گی میمہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی وقت دوسری کول آنے لگتی ہے وہ اس کول کو اٹھاتی ہے تو ریسیور کی دوسری طرف کسی کی زور زور سے سانس لینے کی آواز آتی ہے کوئی بولتا نہیں ہے تو وہ کول کٹ کر دیتی ہے وہ اپنی ماں کو بھی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد کول کرنا اس کے بعد وہ واش روم جاتی ہے اور واش روم سے جب وہ واپس آتی ہے تو اسے ایک فیکس آتا ہے فیکس پہ لکھا ہوا تھا غدار جسے پڑھ کے میمہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اب میمہ آفس میں تھی جہاں پہ رومی اور اس کا ایجنٹ آپس میں بحث کر رہے تھے رومی کا کہنا تھا کہ میمہ کو سنگنگ نہیں چھوڑنی چاہیے جبکہ میمہ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک اچھی ایکٹریس بن سکتی ہے نیکسین میں میمہ ڈرامے کے سیٹ پہ تھی اور اس ڈرامے کا نام تھا جس میں اس کو ایک رول ملا تھا وہاں میمہ رومی کو وہی لیٹر دکھاتی ہے اور اس کے بارے میں پوچھتی ہے رومی کہتی ہے کہ اس پہ پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کا نام میمہ's روم ہے اور یہ فین اس ویب سائٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے نہ کہ تمہارے اصلی کمرے کے بارے میں میمہ اپنے سٹوبیڈیٹی پہ ہزنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی لائن یاد کر رہی تھی وہ کافی ٹنشن میں تھی کیونکہ اس کا آج پہلا دن تھا اس وقت جس ایکٹریس کا شوٹ ہو رہا تھا وہ اس ڈرامے میں ڈیٹیکٹیو کا رول پلے کر رہی تھی میمہ اس ایکٹریس کی تعریف کرتی ہے اب میمہ کی باری تھی تو وہ جاتی ہے اپنا سین شوٹ کرنے وہ سکریپٹ رومی کے ہاتھ میں دیتی ہے اور رومی دیکھتی ہے کہ اس کی صرف ایک لائن تھی جس کے لیے وہ اتنی ٹنشن میں بیٹھی ہوئی تھی سیٹ پہ جا کے ہی وہ بار بار اپنی لائن کو یاد کر رہی تھی وہ سیٹ پہ جب بیٹھی ہوئی تھی تو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا آج اس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ بہت زیادہ ٹنشن میں تھی وہ سیٹ پہ یہاں وہاں دیکھتی ہے اس کے فین لیٹرز دیتا ہے جس میں سے ایک لیٹر میمہ کے لیے تھا اب ریڈیوسر اور رائٹر آپ اس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رائٹر نے ابھی تک اس ڈرامے کا انڈ ڈیسائیڈ نہیں کیا رومی اور مسٹر تڑاکورو ان کے پاس آتے ہیں اور مسٹر تڑاکورو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میمہ ایک بہت اچھی ایکٹرس ہے وہ ایکلنگ کر سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے صرف اسے ایک ہی لائن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے میں اس کا رول تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے پرڈیوسر میمہ کا لیٹر مسٹر تڑاکورو کو دیتے ہیں دوسری طرف میمہ کا سین شوٹ ہی ہونے والا تھا کہ لیٹر جب کھلتا ہے تو وہ اچانک سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے جس سے مسٹر تڑاکورو کے ہاتھ انجرڈ ہو جاتے ہیں اور میمہ بھاگ کے آتی ہے مسٹر تڑاکورو بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور رومی اسے کمپیوٹر سٹ کر کے دے رہی تھی میمہ رومی سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیٹر بوم کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے لیکن رومی کہتی ہے کہ مسٹر تڑاکورو نے منع کیا ہے میمہ کہتی ہے کہ ان کی جگہ وہ بھی ہو سکتی تھی رومی کہتی ہے کہ مسٹر تڑاکورو اب ٹھیک ہیں اور ویسے بھی انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی یہ کسی کا پرانک تھا اس لیے تم زیادہ ٹینشن مت لو میمہ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا اس لیے رومی اسے کمپیوٹر چلانا سکھاتی ہے رات کو میمہ اسی ویب سائٹ یعنی میمہ اس روم کو وزٹ کرتی ہے اس ویب سائٹ پہ کوئی میمہ بند کے پبلک ڈائری انٹر کرتا تھا جسے پڑھ کے میمہ پہلے ہستی ہے لیکن اس کے بعد اسے ریالائز ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے جیسے وہ پڑھتی ہے کہ مارکٹ میں اس نے کون سا دودھ لیا تھا کس کمپنی کا فش فوڈ لیا تھا یہاں تک کہ سیٹ پہ جس ایکٹریس کی اس نے تعریف کی تھی اور جو لائن اس نے بولی تھی وہ بھی اگزیک لکھی ہوئی تھی یہ پڑھ کے میمہ کافی زیادہ ڈر کی تھی کہ انہیں ہر ڈیٹیل کے بارے میں کیسے پتا نیکس سین آفیس کا تھا جس میں مسٹر ٹڈاکورو اور رومی بات کر رہے تھے مسٹر ٹڈاکورو کو یہ شکایت تھی کہ میمہ کا رول بہت چھوٹا ہے دوسری طرح رومی کہتی ہے کہ وہ پوپ سنگر ٹھیک تھی مسٹر ٹڈاکورو کہتے ہیں کہ اب اس بات کو مت چھیڑنا کمرے میں چام گروپ آتا ہے دوسری طرف ہم لوگ میمہ کو دیکھتے ہیں جو ٹرین میں تھی میمہ اسی ویب سائٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کا کوئی پیچھا کرتا ہے اسی وقت کوئی اسے ایکسکیوز بھی کہتا ہے تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنا شروع کرتی ہے میمہ آفیس کے بلڈنگ کے باہر تھی وہ لفت لیتی ہے اور لفت کے بلکل سامنے ایک اور لفت تھی جس میں وہی کریپی آدمی تھا جو میمہ کو دیکھ کے سمائل کرتا ہے میمہ آف آفیس میں آ چکی تھی جہاں پہ چام گروپ سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ ان کا نیا گانہ ٹاپ ہنڈرڈ میں ایٹی تھوی پہ آیا ہے میمہ یہ سن کے بہت خوش تھی اسے یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے پہلا گانہ گایا تھا تو انہوں نے اسی طرح سیلیبریٹ کیا تھا اور میمہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے چام گروپ کبھی ٹاپ ہنڈرڈ میں نہیں آیا رومی اسے سکرپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں اس کی لائن تھوڑی زیادہ کی گئی ہے نیکس سین میں میمہ شوٹ پہ تھی جہاں پہ ہم لوگ اسی کریپی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہا تھا اب پروڈیوسر اور رائٹر فون پہ بات کہہ رہے تھے جہاں پہ پروڈیوسر کو اس ڈرامے کا اینڈ بہت اچھا لگا تھا اور رائٹر کہتا ہے کہ میمہ اور اس کی ایجنسی کے اس بارے میں کیا رییکشن ہوگا جیسے کہ میمہ کا زیادہ رول ہونا چاہیے دوسری طرف ہمیں آفس دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ میمہ کا رول زیادہ کر دیا تھا لیکن اس میں اس کو ایک ریپ سین کرنا تھا رومی اس چیز کے خلاف تھی کیونکہ میمہ کی امیج خراب ہو جائے گی مسٹر ٹڈاکورو کہتے ہیں کہ ریپ کے بعد اس کی پرسنیلٹی بلکل چینج ہو جائے گی اور ڈرامے کے سیکنڈ ہاف میں یہ فگر ہوگی ان دونوں کے درمیان بحث چلی رہی تھی کہ میمہ کہتی ہے کہ وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہے وہ رومی سے کہتی ہے کہ اب وہ ایک ایکٹریس ہے اس لیے وہ یہ کرے گی کون سا وہ لوگ اسے سچ میں ریپ کریں گے میمہ ٹوین میں تھی جہاں پہ اس کی پرچھائی اس سے بات کرتی ہے جو پوپ آئیڈل کے کپڑوں میں تھی اور کہتی ہے کہ میں یہ چیز نہیں کرنا چاہتی بیسیکلی یہ جو پرچھائی ہے یہ میمہ کی اندر کی فیلنگز کو ایز ایک کریکٹر شو کیا ہے اگلے سین میں میمہ سیٹ پہ تھی جہاں پہ ریپ سین شوٹ ہونے والا تھا سیٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ کریپی آدمی بھی تھا سین شوٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ چیز دیکھنا کافی زیادہ ایریٹیٹنگ تھا میمہ کی ایسی حالت دیکھ کے رومی رونے لگتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں سین شوٹ ہونے کے بعد میمہ گاڑ میں بیٹھتی ہے وہ رومی کے بارے میں پوچھتی ہے مسٹر ٹڑاکورو کہتے ہیں کہ رومی بیزی تھی اس لیے وہ چلی گئی وہ میمہ سے کچھ کہنے والے تھے لیکن خاموش ہو جاتے ہیں ایز ایف کہ وہ میمہ کیلئے سوری فیل کر رہے تھے میمہ گھر پہنچتی ہے اور وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کی فشز مر گئی ہیں فشز کو دیکھ کے وہ رونے لگتی ہے اس کا رونہ دیکھ کی یہ تو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ فشز کیلئے رو رہی ہے وہ کمرے میں ہر ایک چیز کو پھینکنے لگتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ چیز نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے نہ اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کی ایجنسی کو اس پر ٹرس تھا جس میں فشز زندہ تھی اس کا مطلب میمہ ہیلوسینیٹ کر رہی تھی دوسری طرف ہمیں وہ کریپی آدمی دکھایا جاتا ہے جو میمہ سروم کو پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں وہ ڈراما نہیں کرنا چاہتی مجھے فورس کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ میمہ سروم میں انٹری میمہ نہیں کرتی بلکہ کوئی اور میمہ بند کے کرتا ہے اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ اصلی میمہ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے اس کے کمرے میں ہر جگہ میمہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کریزی فین ہے اب تین لوگ بک سٹور پر باتیں کر رہے تھے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میمہ کے اس سین کی وجہ سے بہت سے فینس اس سے غصہ ہیں وہ ہس کے ٹون کرتے ہیں کہ یہ اصلی میمہ نہیں ہے ان کے بالکل ساتھ وہی کریپی آدمی کھڑا تھا یہ بات کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں میمہ میمہ سروم کو وزٹ کرتی ہے اور وہی کمنٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس نے لکھا ہی نہیں ہے یہاں سوچنے کے بعد یہی ہے کہ اگر میمہ نہیں لکھتی تو یہ ویب سائٹ کون میمہ بن کے چلا رہا ہے میمہ کو وہی پرچھائی دکھائی دیتی ہے جو اسے ایک فلتی وومن کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اب دوبارہ پاپ سٹار بھی نہیں بن سکتی میمہ اسے چپ ہونے کا کہتی ہے لیکن وہ اسے موک کرتے کرتے کھڑکی سے باہر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے میمہ کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے ہمیں ڈراما ڈبل بینڈ کے رائٹر دکھائی جاتے ہیں جو کہ ایک پارکنگ لوٹ میں تھے اور اسے گانا سنائی دیتا ہے لفٹ کھلتی ہے تو وہاں پہ ایک ٹیپ رکورڈر تھا جس میں گانا چل رہا تھا اور یہ گانا میمہ کا تھا نیک سین میں جب لفٹ کھلتی ہے تو کسی نے اس رائٹر کو بہت برے طریقے سے مار دیا تھا اگلے دن اس کی موت کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی میسر ٹڑاکورو میمہ کو بھی اس کی موت کی خبر پتہ چلتی ہے تو یہ چیز کافی شوکنگ تھی اینیوے دوسری طرف چام کا کنسٹ ہو رہا تھا جہاں پہ وہی کریپی آدمی میمہ کو سٹیج پہ امیجن کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے میمہ کا فوٹو شوٹ ہونا تھا وہ ٹوائلٹ میں تھی وہاں اسے پھر وہ پرچھائی دکھائی دیتی ہے میمہ تنگ ہوتی اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک پاپ سٹار ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے اب میمہ کا نیوڈ فوٹو شوٹ ہونا تھا جوگروفر اس کا فوٹو شوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ پکچر میکزین میں پبلش ہوتی ہیں دوسری طرف وہ کریپی آدمی بک سٹور سے ساری میمہ کی میکزینز خریدتا ہے اس کریپی آدمی کا کمرہ دکھا جاتا ہے جو پوری میمہ کی میکزینز سے بھرا ہوا تھا دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اس پورے شہر کی بک سٹور سے میمہ کی میکزینز کو خرید لیا ہے وہ کریپی آدمی میمہ سروم سے بات کر رہا تھا اور یہاں پہ ہمیں فرس ٹائم اس کے نام کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کا نام تھا میمانیا ویب سائٹ پہ لکھا تھا کہ وہ اصلی میمہ ہے اور جو اصلی میمہ ہے وہ نکلی ہے اور یہ کہ میمہ اس کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہی ہے وہ کریپی آدمی میمانیا بھی مان جاتا ہے کہ اصلی میمہ ایکچلی میں نکلی ہے آگے سے ریپلائی آتا ہے کہ میں صرف تمہیں ٹرسٹ کرتی ہوں اسے اب سنگر میمہ دکھائی دیتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ میں صرف تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں وہ اس کریپی آدمی کو حق کرتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ سیٹ کا سین دیکھتے ہیں شوٹ کے دوران اسے وہی کریپی آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ ایک دم کھبرا جاتی ہے دیریکٹر میمہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا میمہ دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ آدمی وہاں سے غائب ہو چکا تھا نیکسگین میں مزر ٹڑاکورو میمہ کو چارم گروپ کے نئے ریڈیو شو پہ لے کے آتے ہیں میمہ ان کا شو لائف دیکھ رہی تھی اور اس ٹائم پہ اسے وہی پرچھائی ان کے درمیان بیٹھی دکھائی دیتی ہے شو ختم ہو جاتا ہے وہ پرچھائی اٹھ کے بھاگنا شروع کرتی ہے میمہ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتی ہے بھاگتے بھاگتے میمہ روڈ پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے ایک ٹرک اس کے قریب آتا ہے جس کا ڈرائیور میمانیا یعنی وہی کریپی آدمی تھا جو اسے ہٹ کرنے والا تھا اور یہاں میمہ کی آنکھ کھل جاتی ہیں میمہ اپنے بیٹ پہ تھی ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی میمہ سے ملنے رومی آتی ہے میمہ اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی رومی کہتی ہے کہ وہ بیزی تھی اس لیے وہ نہیں آ پائی وہ لوگ تھوڑی بہت باتیں کرتی ہیں اب ہمیں سیٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کل والا سین شوٹ ہو رہا تھا اور وہاں پہ میمہ کو پھر وہی آدمی دکھائی دیتا ہے وہ پھر ٹر جاتی ہے میمہ پھر دیکھتی ہے تو وہ کریپی آدمی غائب ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں پہلی ہی بتا دوں کہ اس کے آگے مووی کنفیوزنگ ہونے والی ہے اس لیے اپنا مائنڈ پرپیئر کر لینا دیریکٹر کہتا ہے کہ اس سین کو ہم لوگ دوبارہ شوٹ کریں گے اور وہ کہتا ہے دیکھ تو میمہ کی آنکھ پھر بیٹ پہ کھلتی ہے اور وہاں پہ وہی نیوز چل رہی تھی جو کل چل رہی تھی اس سے ملنے پھر سے رومی آتی ہے میمہ رومی سے پوچھتی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی وہ کہتی ہے کہ وہ تو کل ہی آئی تھی میمہ کہتی ہے کل جو کچھ بھی ہوا کیا وہ سچ تھا وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کپ توڑ دیتی ہے جس سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے اس کے ہاتھوں سے خون آ رہا تھا اور خون کو دیکھ کے وہ کہہ رہی تھی کہ رومی کیا میرے ہاتھوں سے خون سچ مچ میں آ رہا ہے وہ یہ دیفرنشیئٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا ریالٹی میں ہو رہا ہے اور کیا اس کی الیوزن ہے میمہ پیچاری کی دروازے کی بیل بچتی ہے تو وہ دروازہ کھلنے جاتا ہے وہ پیزا ڈیلیوری گرل تھی وہ پیزا گرل کچھ کچھ میمہ کی طرح لگ رہی تھی وہ اس پہ حملہ کرتی ہے اور اسے جان سے مار ڈالتی ہے میمہ کی آنکھ تیسری دفعہ اس کے کمرے میں کھلتی ہے میسٹر ٹڈاکورو کی کال آتی ہے وہ میمہ کو بتاتے ہیں کہ اس فوٹوگرپر کی دیتھ ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کے رپورٹرز پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس لیے گھر کے اندر ہی رہنا ٹی وی پہ اسی فوٹوگرپر کی نیوز چل رہی تھے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بھی ملٹیپل سٹیپ کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ڈبل بینڈ کے رائٹر کے ساتھ ہوا میمہ اپنے کمری کے علماری کھلتی ہے جس میں وہی کپڑے پڑے ہوئے تھے جو اس لڑکی نے پہنے ہوئے تھے جب وہ سوالوں کی بارش کرنے لگتے ہیں نیکس سین میں میمہ ڈرامے کے سیٹ بھی تھی جہاں پہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی رومی اسے حوصلہ دیتی ہے سین شوٹ ہوتا ہے ڈیریکٹر سے کہتا ہے کہ تم یاد رکھنا کہ تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے اس لیے صحیح سے ایکٹنگ کرنا سیٹ پہ آدمی مرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور میمہ ہیلوسینیٹ کرتی ہے اس فوٹوگرپر کو اور بے ہوش ہو جاتی ہے میمہ کی آنکھ بیٹ پہ کھلتی ہے تنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرامے کا حصہ تھا ڈرامے میں میمہ کا نام یوکو تھا جس سے ڈی آئی ڈی نامی بیماری تھی یعنی ڈیسوشییٹیو آئیڈنٹی ڈیسورڈر دوسرے ورڈز میں اسے تھا ملٹیپل پرسنیلٹی ڈیسورڈر جہاں پہ اس کی دوسری پرسنیلٹی نے ان لوگوں کو مرڈر کیا جنہوں نے اس کا ریپ کیا تھا اور یہ ساری باتیں وہ عورت ان ڈیٹیکٹفز کو بتا رہی تھی اینڈ میں میمہ اپنا ڈائیلوگ بولتی ہے اور ڈراما یہاں پہ پیک اپ ہو جاتا ہے پورا ڈراما کمپلیٹ ہو چکا تھا لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں ڈرامے کا پروڈیوسر میمہ کی ایکننگ کی تعریف کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین میں میمہ کوریڈور میں اکیلی تھی جس میں اس طرح والے سین بھی ہے لیکن کوئی بات نہیں وہ کر لے گی دوسری طرح وہ کریپی آدمی میمہ کو کہتا ہے کہ تم میری میمہ کی امیج خراب کرنا بند کرو اس کے ہاتھ میں ایک چاکو بھی تھا میمہ کہتی ہے کہ وہ اصلی میمہ ہے لیکن وہ کریپی آدمی کہتا ہے کہ تم نکلی ہو اور بتاتا ہے کہ مجھے اصلی میمہ نے میسج کیا تھا اور اس نے بتا رہا تھا کہ تم اس کی امیج خراب کر رہی ہو جب وہ باتیں کر رہا تھا تو میمہ اس کے ہاتھ سے چاکو لینے کی کوشش کرتی ہے ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے میمہ نیجے گر جاتی ہے پھر وہ کریپی آدمی اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میمہ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا آتا ہے اور وہ اسے ہٹ کرتی ہے تو وہ بیہوش ہو جاتا ہے وہاں پہ میمہ کھڑی ہو کے ہلسینیٹ کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں اور وہ اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں دوسری طرف رومی میمہ کو ڈھونٹ رہی تھی اسے میمہ ملتی ہے تو بہت بری حالت میں میمہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے وہ کپڑے چینج کر کے اسی سیٹ پہ دوبارہ جاتی ہے تو وہ کریپی آدمی وہاں نہیں تھا رومی کہتی ہے کہ کیا پتہ وہ تمہارا خواب ہو وہ اسے اس کے اپارٹمنٹ لے جاتی ہے راستے میں وہ سو جاتی ہے اس کی آنکھ اس کے اپارٹمنٹ میں کھلتی ہے رومی بھی اس کے اپارٹمنٹ میں تھی وہ جاتی ہے مسٹر ٹڑاکورو کو کال کرنے دوسری طرف کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مسٹر ٹڑاکورو کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کیپی آدمی کی بھی لاش تھی کال کوئی نہیں اٹھاتا میمہ نور کرتی ہے کہ اس کے کمرے میں چام کا پوسٹر لگا ہے جبکہ اس نے وہاں سے وہ پوسٹر اتارا تھا وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کھڑکی کے باہر کا ویو بلکل چینج تھا یعنی وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں تھی میمہ کہتی ہے کہ یہ اس کا کمرہ نہیں ہے دوسری طرف ہم لوگ آئیڈل میمہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کو کہتی ہے کہ افکورس یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے یہ اصلی میمہ کا کمرہ ہے ہم لوگ اس آئیڈل میمہ کی پرچھائی شیشے میں دیکھتے ہیں تو وہ رومی تھی رومی نے بالکل آئیڈل میمہ جیسے کپڑے پہنے تھے رومی کہتی ہے کہ وہ ایک سنگر ہے میمہ کہتی ہے کہ مزاق کرنا بند کرو لیکن رومی مزاق کے مور میں بالکل نہیں تھی وہ کہتی ہے کہ وہ اصلی میمہ ہے اور اصلی میمہ نکلی ہے وہ میمانیا کے بارے میں بھی بات کرتی ہے یعنی رومی اسے بھی جانتی تھی اب وہ میمہ پہ حملہ کرتی ہے اور اسے مارنے کے کوشش کرتی ہے اس میں میمہ زخمی ہو جاتی ہے میمہ اپنی جان بچانے کے لئے بیلکنی سے نیچے اترتی ہے یہاں پہ رومی کو ایز سنگر میمہ دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہمیں رومی کے پرسپیکٹیف سے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو میمہ سمجھ رہی ہے میمہ بیلکنی سے گرتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لئے رومی سے بھاگتی ہے رومی پہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے اسے مارنے کے لئے ان دونوں کے درمیان بہت لمبا چیز چلتا ہے رات بہت ہو چکی تھی اور کوئی لوگ بھی نہیں تھے جس سے میمہ مدد مانگ سکتی تھی رومی اس کا پیچھا کرتی ہے اور ریفلیکشن میں ہم لوگ اصلی رومی کو دیکھتے ہیں جو پاگلوں کی طرح اس کی پیچھے بھاگ رہی تھی رومی میمہ پہ حملہ کرتی ہے جہاں پہ سائٹ کا کانچ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ میمہ کا گلہ دبانے لگتی ہے اور میمہ کہتی ہے کہ بہت ہو چکا وہ اس کی وگ اتار کے پھینکتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رومی کی اصل شکل دیکھتے ہیں رومی اپنی وگ لینے کیلئے نیچے جھکتی ہے تو ایک کانچ کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں گھچ جاتا ہے وہ لٹھڑاتے ہوئے روڑ کی طرف جاتی ہے اور وگ پہنتی ہے ہم لوگ پھر اسے میمہ کی شکل میں دیکھتے ہیں اس کے سامنے سے ایک ٹرک آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مارنے کیلئے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ اس نے میمہ کو کہا تھا کہ فینس کو دو میمہ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے تمہیں مرنا ہوگا لیکن وہ اپنے آپ کو اب مار رہی تھی اسے وقت میمہ آکے رومی کو بچاتی ہے اور یہ دونوں بھی ہوش ہو جاتی ہیں اب یہاں پھر ہمیں رومی کو اصلی شکل میں دکھایا جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں پاگل خانہ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ رومی تھی اور وہ اپنے آپ کو میمہ سمجھ رہی تھی میمہ اس سے ملنے آئی تھی ڈاکٹروں سے بتاتا ہے کہ رومی اپنے اصل پرسنیلٹی میں ایک دفعہ آتی اور موسلی یہ اپنے آپ کو میمہ سمجھتی ہے یعنی کہ رومی کو ملٹیپل پرسنیلٹی ڈس آرڈر تھا میمہ کہتی ہے کہ وہ رومی کی شکر گزار ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچی ہے میمہ ہسپٹل سے جاتی ہے تو دو نرسز اس کے بارے میں بات کرتی ہے کہ یہ میمہ ہی ہے دوسری نرس کہتی ہے کہ میمہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے شاید وہ اس کی لوکا لائک ہے اس کا مطلب میمہ اب ایک بڑی ایکٹریس بن چکی ہے میمہ جا کے گاڑی میں بیٹھتی ہے اور میرر میں دیکھ کے کہتی ہے کہ نو آئیم تی ویل تھنگ یعنی کہ میں اصلی ہوں مووی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اب مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں بہت سے قویشنز ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مرڈرز کس نے کیے یہ سارے مرڈرز رومی نے کیے تھے اور اس نے ان لوگوں کا مرڈر کیا جو میمہ کی امیج خراب کرنے کے پیچھے تھے جیسا کہ وہ درامیکر رائٹر وہ فوٹوگریفر اور ایون مسٹر تڑاکورو جیسا کہ آخری دعفہ مسٹر تڑاکورو نے رومی کو بتایا تھا کہ میمہ کا نیکس ویڈیو پروجیکٹ ہوگا جس میں اسے اس طرح والے سینس بھی کرنے ہوں گے اس لئے رومی نے انہیں بھی مار دیا جب ہمیں فوٹوگریفر کے کل دکھائی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ لڑکی میمہ جیسی لگ رہی تھی اگر ہمیں رومی کے پرسپیکٹف سے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو میمہ سمجھ رہی ہے یہاں یہ چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ میمہ نے فوٹوگریفر کو نہیں مارا لیکن کوشن یہ اٹھتا ہے کہ میمہ کے کمرے میں وہ خون سے بھرے ہوئے کپڑے کہاں سے آئے تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ رومی اس کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی اس نے کوئی اچھا سا موقع ڈھونکے میمہ کے کمرے میں وہ کپڑے رکھ دیئے تاکہ میمہ کو یہ لگی کہ یہ سارے مرڈر سبوگ کر رہی ہے پھر اگلا کوشن یہ ہے کہ میمہ کو کس نے مارا وہی کیپی آدمی اب کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میمہ نے مارا ہے کیونکہ اس نے اس کو ہٹ کیا تھا لیکن اس وقت وہ صرف بہوش ہوا تھا لیکن اس کے بعد رومی نے اسے ٹھکانے لگا دیا اگلا کوشن یہ ہے کہ میمہ اس روم کو کون چلا رہا تھا اگین وہ رومی تھی جو اس ویب سائٹ کو چلا رہی تھی تب ہی تو اس ویب سائٹ میں بہت زیادہ ڈیٹیل تھی میمہ کے بارے میں کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اسی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے اس نے میمہ مانیا کو منا لیا کہ وہ اصلی میمہ ہے اور اصلی میمہ نکلی ہے اسی لئے میمہ مانیا میمہ کو مارنے کیلئے گیا تھا تب ہی تو اس نے میمہ سے کہا تھا کہ اصلی میمہ مجھ سے بات کرتی ہے اور تم نکلی ہو رومی نے اسے بھی مار دیا جب اسے یہ لگا کہ وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے نیکس کوشن یہ ہے کہ میمانیا کون تھا تو میمانیا میمہ کا ایک پریزی فین تھا جس کا شاید اوپر والا پوشن خالی ہے یعنی کہ اس کا برین وہ میمہ کا ہر جگہ پیچھا کرتا تھا اب یہاں کوشن یہ اٹھتا ہے کہ وہ فیکس اور وہ بوم لیٹر کس نے بھیجا تھا یہ دونوں کام میمانیا کے تھے جو میمہ کو صرف ڈرارہا تھا کہ وہ سنگنگ نہ چھوڑے یہ میمہ سروم سے بات کرتا تھا اور وہاں پہ رومی نے اسے منا لیا کہ وہ اصلی میمہ ہے اور اصلی میمہ نکلی ہے اور میمانیا مان گیا بچاری کی کوئی خلطی نہیں ہے کیونکہ اس کا اوپر والا پوشن خالی ہے خوف کہ آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں